ہائے گائز تو یار آج کی اس ویڈو میں آپ سب کے لیے لے کر آ چکے ہیں بس سیمیلیٹری انڈونیشیا گیم کا 3.7.1 ورزن تو گائز آپ لوگ کے کافی زیادہ کمنٹ آئے تھے کہ بھائی یار ہمیں جو ہے پرانے والا ورزن کھیلنا ہے 3.7.1 کیونکہ ہمیں نیو والا ورزن اچھا نہیں لگ رہا ہے تو یار آپ کے لیے ہم لے کر آ چکے ہیں پھر سے 3.7.1 ورزن کا APK & OBB فائل تو اس ویڈو میں آپ لوگ کے فل سیٹ اپ کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اس old ورزن کو کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہو and APK & OBB فائل کو کیسے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہو تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں یہاں پہ میپ کے اندر جاتا ہوں تو یہاں پہ بھائی آپ لوگ کو old ورزن میپ دیکھنے کو مل جاتا ہے 3.7.1 ورزن تو یہ میپ گائز آپ لوگ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں سے آپ لوگ جو ہے پرانی والی گیم کو جو ہے انجوئے کر سکتے ہو تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس APK & OBB فائل کو کیسے ڈاؤنوڈ کرنا ہے اس سے پہلے گائز آپ سب سے ریکویسٹ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چیل پڑنے ہو تو سبسکرائب کر دینا کیونکہ آگے بھی آپ لوگ کو بسیٹ سے لیٹڈ بہت سارے موٹس اور ویڈیو ہماری یوٹیوب چیل پر ملیں گے تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور سے کر دینا تو چلیے یار شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں APK & OBB کو ڈاؤنوڈ کرنا ہے گائز اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں میں نے آپ لوگ کو ایک ویب سیٹ کا لنک دیا ہے اب آپ لوگ نے اس ویب سیٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے تو آپ جیسے کمنٹ بکس میں جاؤ گے اور لنک پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد گائز یہاں پہ آپ لوگ کے ایک سرچ کا بٹن مل جائے گا اس پہ کلک کرنا ہے اب گائز یہاں پہ آپ لوگ نے سرچ کر لینا ہے 3.7.1 APK لکھنا ہے یہاں پہ APK OBB یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے 3.7.1 APK OBB یہ آپ لوگ نے دھیان سے لکھنا ہے اور سرچ بڑھ لے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ آپ لوگ سرچ کرو گے آپ کے سامنے یہاں پہ فرسٹ نمبر پہ ہی ایک جو ہے پیج ری لوڈ ہو جائے گا اور اس پہلے پیج کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے یہ پیج جو ہے اوپن ہو جائے گا اب نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد گائز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے آنے کے بعد یہاں پہ 10 یا 15 سیکنڈ کا ٹائم آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور ابھی یہاں پہ دیکھنے لکھاؤ you have to wait 4 سیکنڈ 3 سیکنڈ یہاں پہ wait کرنا ہے اور اس کے نیچے باہد میں آپ لوگ کو یہاں پہ کچھ اس طریقے سے ایک download link دیکھنے کو ملے گا اب گائز آپ لوگ نے یہاں پہ اس link کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے یہاں پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے media fire کا link اوپن ہو جائے گا اب گائز آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک password مل جاتا ہے جو کہ میں گائز آگے ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو end تک watch کر لینا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے تو یہاں سے آپ لوگ نے اس file کو download کر لینا ہے download کرنے کے لیے گائز اس file کے اوپر ایک بار click کرنا ہے یہاں پہ ہم جیسے click کر دیں گے ہماری جو file ہے download ہونا start ہو جائے گی ایک click کے اندر ہی تو especially میں نے اس کے اندر آپ لوگ کو media fire کا link دیا ہے اگر آپ کا یہ link download نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے جانا ہے google play store میں اور وہاں پہ آپ لوگ کو ایک secure vpn یا پھر turbo vpn مل جائے گا آپ لوگ نے اس کو install کرنا ہے اور open کر کے connect کر لینا ہے but میرے تو یہاں پہ download ہو رہا ہے کسی کسی کا download نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہ problem آتی ہے اور اگر پھر بھی آپ لوگ کو media fire link download کرنے میں problem آ رہی ہے تو میں نے ایک ویڈیو کا link دیا ہے ویڈیو کے description میں جہاں پہ لکھا ہے media fire download problem اور اس ویڈیو کے دیکھیں آپ لوگ media fire link کو بھی download کر سکتے ہو اب چلیے ہم اس file کو download کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس file کو آپ لوگ نے add کیسے کرنا ہے اور game کیسے چلے گی آپ کی تو سب سے پہلے تو ہم اس کو download ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ملتا ہوں سائلی جو میری file ابھی download ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے play store کو open کرنا ہے play store میں ہم open کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے search کرنا ہے zachiver یہ والا application آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ آپ لوگ نے play store میں آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ search کرنا ہے اور اس کو install کر لینا ہے اور میں نے یہاں پہ کر لیا تو اس کو open کریں گے open کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا اب guys یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک download کا folder آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ اور اس download والے folder پہ click کر کے اس کو open کر لینا ہے تو یار open کرنے کے بعد جو file آپ لوگ نے download کی ہے apk and obb والی وہ file آپ لوگ کو اس download والے folder کے اندر دیکھنے کو ملے گی تو وہ file آپ لوگ نے کہاں پہ ہے دیکھ لینے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس file کو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو file ہم نے download کی ہے وہ ہمیں مل چکی ہے bus simulator indonesia 3.7.1 apk and obb اور اس کا نام guys یہ ہے تو آپ لوگ نے اس file کے اوپر اب آپ لوگ نے ایک بار click کرنا ہے یہاں پہ click کروگے تو اس کے بعد یہاں پہ option آ جاتا ہے extract hair کا اس پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ click کروگے تو guys یہاں پہ اس کا password مانگے گا تو password میں چلیے آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں سے password اس کا دھیان سے دیکھ لینا اس کا password ہے making the gaming اس کا password آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے making the gaming اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے ok ok بٹن پہ click کرنا ہے یہاں پہ جیسے click کروگے تو آپ کے جب file ہے and mode ہے extract ہونا start ہو جائے گا اب یہاں پہ کچھ second wait کر لینا ہے تب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو like بھی کر سکتے ہو and channel پر نئے ہو تو subscribe کر کے bell icon کو بھی press کر سکتے ہو کیونکہ آگے بھی آپ لوگ کو بس سر سے related بہت سارے modes and videos ملنے والے ہیں تو چلیے guys اب ہمارا mode extract ہو چکا ہے اب آپ لوگ نے guys یہاں پہ اوپر آ جانے ہیں اوپر آنے کے بعد guys یہاں پہ آپ کے سامنے ایک new folder دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا اس نام سے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے bus simulator indonesia 3.7.1 apk and obb making the gaming یہ ایک folder بن چکے ہے اور اس کے اندر یہاں میں apk and obb ملنے والی ہے تو ہمیں اس folder کو open کرنا ہے open کرنے ہی آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا جادو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ bus simulator indonesia کا apk بھی ہمارا download ہو چکا ہے اور اس کے اندر obb ہمیں مل چکی ہے اب ان کو set up کیسے کرنا ہے آئیے جانتے ہیں تو guys فائل set up کرنے سے پہلے آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ back and back آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی bus simulator indonesia game installed ہے تو آپ لوگ نے guys اس کو delete کر دینا ہے uninstall کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے judge achiever میں judge achiever میں آنے کے بعد beyond week جو آپ کو پہلے نمبر پہ apk فائل مل رہا ہے اس فائل کے اوپر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اور اس کو ہمیں یہاں سے install کرنا ہے install کرنے کے لئے guys یہاں پہ پہلے نمبر پہ آپ لوگ کو ایک option ملتا ہے install and اس پہ click کر دینا ہے اس پہ click کروکے اس کے بعد یہاں پہ patterif installer کا install کرنا ہے تو اس پہ ہمیں click کر دینا ہے کیونکہ ہمیں install کرنا ہے تو یہاں پہ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ سے سیٹ اپ کرنی ہے تو چلی ابھی اس کی اوپی بھی سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ نے اس گیم کو ایک بار پانچ سیکنڈ کے لیے اوپن کرنا ہے تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو لکھا ہوا رہا ہے اوپن تو یہاں سے ہم ڈریکٹی اوپن کر دیتے ہیں پانچ سیکنڈ کے لیے یہاں پہ میں نے پانچ سیکنڈ کے لیے اوپن کی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اللہ کا اپشن آیا تو اس پہ ہم اللہ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہماری گیم یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے بٹی ابھی یہ چلے گی نہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے او بی بی پیسٹ نہیں کیے کوپی پیسٹ والا کام نہیں کیے تو وہ بھی کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اب بس اپنی گیم کو کر دیں گے آن سے کلوز تو گائیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم وہیں پہ آ چکے ہیں جہاں پہ ہمارا اے پی کے ہے اور او بی بی فائل ہے اب گائیس آپ لوگ نے اے پی کے کو انسٹول کر لیا ہے اور نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ او بی بی فائل مل جاتی ہے اس فائل کے اوپر آپ لوگ نے لونگ پریس کرنا ہے لونگ پریس کرنے کے بعد گائیس یہاں پہ ایک اوپسن آ جاتا ہے کوپی کا یا پھر کٹ کا آپ کو دونوں میں سے ایک سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں کوپی والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد گائیس یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوپر لکھا ہوا ہے بس سیمیلیٹر انڈونیسیا یہاں پہ آپ لوگ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ جیسے کلک کروں گے اس کے بعد گئیس یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے پہلے نمبر پہ دیوائز سٹوریج کا اپسن آئے گا اس پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد گئیس یہاں پہ آپ لوگ کو سب سے پہلے نمبر پہ انڈرویڈ کا فولڈر مل جائے گا یہاں پہ جہاں پہ بھی آپ کو مل رہا ہے انڈرویڈ والا فولڈر دیکھ سکتے ہو اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد گئیس یہاں پہ سب سے نیچے تیسرے نمبر پہ میرے کو یہاں پہ اپسن آ رہا ہے او بی بی کا تو آپ نے او بی بی والے فولڈر کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرو گے تو گئیس آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا آ رہا ہے کوم ڈوٹ میلیو بس سیمیلیٹر آئی ڈی ٹھیک ہے یہ ایک بس سیمیلیٹر انڈرویڈر کا ایک فولڈر ہے جہاں پہ ہمیں او بی بی کو پیسٹ کرنا ہے تو ہمیں اس فولڈر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد گئیس یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ ہوا آ رہا ہے فولڈر ایز ایمٹی تو کوئی بات نہیں ہے بھر یہاں پہ ہم فائل کو پیسٹ کر دیتے ہیں فائل کو پیسٹ کرنے کے لیے گئیس یہاں پہ دیل سکتے ہو رائٹ سیڈ میں نیچے آپ لوگ کو ایک پیسٹ بٹن ہے جو آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جیسے کلک کرو گے آپ کی جو فائل ہے یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی اب ہماری جو گیم ہے فولی سیٹ اپ ہو چکی ہے گئیس یہاں پہ میں جیسے گیم اوپن کر رہا ہوں تو میرے سامنے یہاں پہ ایک اوپشن آ رہا ہے use this folder تو یہاں پہ ہمیں چوز پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے لکھا ہوا رہا ہے use this folder اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ allow کر دینا ہے جیسے آپ لوگی سیٹنگ کو کر دوگے یہاں سے آپ کی گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو گیم کو آپ لوگ نے یہاں پہ سٹارٹ کرنا ہے اور کچھ شیکنڈ کے لیے یہاں پہ ویٹ کر لینا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ کی جو گیم ہے سکسسفل یہاں پہ چلنے والی ہے تو بھائی دل تھام کے بیٹ جاؤ کیونکہ یہ ٹھرک میں نے بتائی ہے making the gaming بھائی نے بنائی ہے تو آپ کی گیم فلی یہاں پہ ورک کرے گی ہی کرے گی تو جیسے کہ ہماری جو گیم ہے یہاں پہ open ہو چکی ہے اور یہ جو ہمارا 3.7.1 ورزن جو کہ آپ لوگ کافی ٹائم سے بول رہے تھے کہ بھائی ہمیں انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنا ہے تو وہ آپ کا بھائی آپ کے لیے لے کر آج چکے ہیں بس آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور گائز سبسکرائب ضرور کر لینا ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ملتے ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی and take care گائز